قرآن حکیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث مبارکہ فقہی وسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ و تعالی جید علماء کرام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گرامی قدر ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فارسی ناتی اشائری کے انتخاب اور اس حسین گلدستے کے ساتھ ای آر وائی کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں محمد شہزاد مجددی میں آپ کا ہوسٹ نات کے حوالے سے اس پروگرام کی ایک انفرادیت اور اختصاص یہ ہے کہ آج نات کے ساتھ ہم نات کے مضامین مفاہیم اس پر بھی گفتگو کریں گے اور کلام فارسی میں ہوگا ہمارے نات خان حضرات پیش کریں گے اور ہمارے جو بڑے اقابر فارسی عدبیات کے اساتزہ ہیں جن میں سر فیرست شعرائے نات کے امام حضرت مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ لے ان کا کلام آپ جانتے ہیں زیادہ تر پڑھا جاتا ہے عشق و محبت و مستی کی محافل میں اور بارگئے رسالت محاف صلی اللہ علیہ وسلم میں جس والہانہ انداز سے جس سرشاری اور سوز و مستی کے ساتھ انہوں نے اپنے جذباتوں کے فیاد کو پیش کیا ہے یہ انہی کا خاصہ ہے حضرت مولانا جامی کا تعلق افغانستان کی سرزمین حیرات سے ہے اور تربت جام آپ کا علاقہ ہے جہاں حضرت شیخ احمد جام رحمت اللہ تعالیٰ لے کا مزار ہے اسی نسبت سے اس علاقے کے رہنے والوں کو جامی کہا جاتا ہے اور مولانا جامی بھی اسی نسبت سے حضرت شیخ احمد جام اور اس مقام دونوں کی نسبت سے جامی کہلاتے ہیں حضرت شیخ احمد جام یہ وہ ہستی ہیں جن کا شیر جب قوال نے پڑا تھا تو کتب الکتاب خاجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی روح پرواز کر گئی تھی خشتگانِ خنجرِ تسلیم راہ ہر زماز غیب جانے دیگرست یہ آپ کا کلام ہے جو پڑا جاتا ہے آج فارسی حمد کے شیر سے میں دو تین اشار سے بات کو شروع کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد نات کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت اس وقت تشریف فرما ہیں جناب اختر حسین قریشی آپ جانتے ہیں کہ اردو پنجابی کے علاوہ یہ ان معدود چند سناخانوں میں ہیں جو ما شاء اللہ فارسی کلام بھی پیش کرتے ہیں اور بڑے احسن طریقے سے پیش کرتے ہیں ان سے ہم نات سنیں گے اس سے پہلے میں دو تین اشار ایک فارسی حمد ہے اس کے ارز کرتا ہوں کہ الہی لذتِ حمد و سنایت دے زبانم را الہی لذتِ حمد و سنایت دے زبانم را زے مشکے ناتِ پیغمبر مؤتر کن دہانم را اور بسد اجزو نیاز از لطفتو امید ہا دارم بسد اجزو نیاز از لطفتو امید ہا دارم و درگاہت دہی شانِ قبولیت بیانم را اور بے بار ابریز لطف خیش برکشتے دلو جانم بے بار ابریز لطف خیش برکشتے دلو جانم نمودِ گل ستان دے خارزارِ استخانم را اس میں شاعر کہہ رہے کہ اے میرے مولا ہے میرے رب میری زبان کو حمد و سراء کی لذت عطا فرما اور آقا کریم علیہ السلام کی نات کی خوشبو سے میرے دہن کو مؤتر فرما آج اپنے دہن کو مؤتر کریں گے جنابِ اختر حسین قریشی آقا کریم علیہ السلام کی فارسی نات سے آج اپنے دہن کو مؤتر کریں گے آج اپنے دہن کو مؤتر کریں گے آج اپنے دہن کو میک سار کریں گے آج اپنے دهن کو مؤتر کریں گے آج اپنے دہن کو موقع سے دے مکمہ سے اپنے دعا مردہ آبارا جے اسیاں یا رسول اللہ مردہ آبارا مردہ آبارا مردہ آبارا مانے مش کی زنا پہاری چو کریں ملیں گز نہ پہاری مانے مش کی زنا پہاری منے مش کی زنا پہارے مانے مش کی زنا پہاری نقشنا لیند کنم جا جا یا رسول اللہ نقشنا لیند نقشنا لیند کنم جا یا رسول اللہ نقشنا لیند 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 پچھے مانم پچھے مانم یا رسول اللہ مانم فرسو دہاں پاراں زی جامے خوپے تو مستم بزنجیرے نمی گویم کے من ہستم سخنطہ رسول اللہ سخنطہ رسول اللہ سخنطہ رسول اللہ سخنطہ رسول اللہ امی گرام تو بازو میں شب حد راں کچھ آئی بار گناہ کا حدا مکن مہینوں میں جامی رہا درا آیا رسول اللہ تنم فرسودا جا پاپرا درا آیا رسول اللہ ماشاءاللہ کیا کہنے یہ تھے جناب اختر حسین پریشی مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے درد و سوز کا حجر کا اظہار کیا ہے ناظرین محترم اس نات میں اور ساتھ ساتھ ترجمانی کی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر اس امتی کے جذبات کی جو اپنے آقا کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے جا نہیں پاتا تو کہتے ہیں تنم فرسودا جا پاراز حجران یا رسول اللہ حضور میرا وجود جو ہے یہ حجر کی شدت سے پارا پارا ہو چکا ہے اور میرا دل ہر وقت پج مردہ ہے غم زدہ ہے پریشان حال ہے اپنے گناہوں کے باعث اور نافرمانیوں کے باعث کہ میں شاید اسی وجہ سے آپ کی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر پارا اور پھر کہتے ہیں کہ حضور اگر آپ میری طرف کہیں تشریف لے آئیں میں تو نہیں آ پارا اگر کہیں آپ تشریف لے آئیں تو آپ نہیں آپ کے نالین پاک نہیں بلکہ آپ کے نال پاک کے نقشپے میں اپنی جان قربان کر سبحان اللہ اور پھر اپنے احوال بھی عاشق زار بیان کرتا ہے ایک امتی بیان کرتا ہے اس بارگاہ میں یہ استغاثہ جو ہے ہماری قریش صاحب دینی روایت بھی رہی ہے اور عدبی اور شیری روایت بھی رہی ہے شعور آئے کرام بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ پیش کرتے رہے اور وہ گویا پوری امت کی نمائندگی ہو رہی ہے جیسے مولانا حالی نے کہا اے خاصہ اے خاصانے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے یہ استغاثے کی ایک مستقل روایت ہے اسی کی ترجمانی حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالی اپنے گناہوں کا حال بھی بیان کر رہے ہیں پھر اس پہ ندامت کا اظہار بھی کر رہے ہیں گویا اس میں نات پڑھنے اور سننے والوں کو ایک تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ نات کو وسیلہ بنائیے اور صاحب نات کی بارگاہ میں اپنا حدیعہ پیش کیجئے اور بارگاہ الہی میں توبہ اور استغفار کیجئے اور پھر آخر میں اپنے آقا سے شفاعت طلب کرتے ہیں کہ حضور جب روز محشر آپ مقام محمود پہ فائز ہوں اور آپ شفاعت کا لنگر بانٹیں تو میرے آقا اس سے جامی کو محروم نہ کیجئے گا ناظرین اگرامی آج کا پروگرام یہیں پہ چھوڑ کے ہم آگے بڑھیں گے اگلے پروگرام میں یہ سلسلہ عشق و مستی اسی طرح جاری رہے گا آپ کا بہت شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ اور اس بنان knجب آپ کو امیروں پہ بڑھیں گیا آپ کو اaju Excel неё اور اس بنا پہ پہوشی تاہی قائد بیر ابان سبل بیرات موسیقی